محمد اللہ من الشیطان و جیب بسم اللہ الرحمن الرحیم و رہی نستقیم انہو خیر و ناصل و مقین المباد آج ہمارے ہاں سوال یہ ہوتا ہے ہم کی چلے ایسے ملک پر رہ رہے ہیں جہاں مختلف مذاہب پائے جاتے ہیں اور جب ان مذہب کے ماننے والوں سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کیوں اس مذہب پر چل رہے ہیں اور کیوں اس مذہب کی اطاعت اور ایسے ایسے کارنامے کرے ہیں اور عام طور سے نہیں عام لوگوں نہیں پڑھے لکھے لوگ ایسے ایسے کام کرتے ہیں ایسے ایسے لوگوں کے سامنے جا کے سر جھکاتے ہیں ایسے ایسے لوگوں کے پوچھا کرتے ہیں کہ جنہوں کو خود بتاتے ہوئے شرماتے ہیں جواب کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے باپ داداؤں کے تقلید اور ان کی اتباہ میں یہ کام کرتے چلی رہا ہوں لیکن ہمارے شیعہ بچوں اور شیعہ جوانوں کا ایجواب یہ ہم چاہیے آئیے ہم آپ کے سامنے دلیل دیتے ہیں اور اب اس کو یاد رکھیں آپ کہ آپ کے پاس شیعہ ہونے کی کیا کرتے ہیں کہ ہم کیوں شیعہ ہیں ہمارا بنیادی اختلاف اسلامی مذاہب سے باقی مذاہب سے یہ ہے کہ رسول کے بعد جانشین رسول کون ہے ہم اس کے لئے دلیل دیتے ہیں اہل سنت کی موتبر کتابوں سے کہ ہمارے پاس کیا دلیل ہے کہ رسول نے اپنے بعد مولای کائنات کو اپنی یگاہ اپنا جانشین بڑھے سب سے پہلے ہم آیت رجوع قرآن میں سور مائدہ آیت سرسٹ یہ آیت کشانی نزول اور ایسی موتبر تفصیل تفصیل اپنے ابی حاتی جیزی چار اور صفہ یارہ سبہت تر پیاد لائے دیکھئے انہوں نے کیا کہا اِنَّذَلَتْحَادَهِ الْآَيَا یہ آیت علی کی شان میں نازل تو یہ آیت تک نہیں کہ رسول پہنچائے دو اس میسیج کو انہوں نے نازل کیا جا چکا ہے تو رسول نے کیا کیا آئیے ہیں اس کو فخر رازی سے پریش گئے فخر رازی نے کیا کہا یہ لوگ کے تو یہ بتا دوں کہ آیت کس کی شان میں نازل ہے یہ ایک تفصیل اور یہ ایسی موتبر تفصیل ہے جس کے لئے ابن تیمیہ نے کہا ہے تو تفاصیل ہوں وہ تفصیل کہ متضمنتوں لیپنقودات اللہ دی یحتمدو علیہ فی التفصیل یہ وہ تفصیل ہے جس کے اوپر اعتماد کیا جا سکتا ہے تفصیل ابن اپن حاتن پر ابن تیمیہ جیسے نازمی نے بھی اعتماد کیا ہے اب نازم شنہ یہ ساتھ صفہ تک سو اٹھاٹر پر جا کے دیکھیں کہ انہوں نے اس تفصیل کو موتبر سمجھا ہے اس پر اعتماد کیا ہے دوسری تفصیل اور وہ کس طرح سے اس زمانے حاضر کی تفصیل ہے گرہ ملصور یہ دو صفہ دو سو اٹھانے پر بھی دیکھیں سیوتی نے ابن مسعود سے نقلک کیا ہے کیا کہ ہم اس آیت کو پیغمبر کے زمانے میں کیسے پڑھتے ہیں یعنی یہ کہتا ہے ابن مسعود سے سیوتی نے نقلک کیا ہے کہ ہم لوگ زمانے رسول میں اس آیت کو اس طرح سے پڑھتے ہیں ہم نہیں کہہ رہے ہیں پیشیہ موپس سے نہیں کہہ رہے ہیں کیا کہہ رسول پہنچا دو کیا پہنچا دو انہ علی مولا المومین کیا لی مومین کے مولا ہے دوسری تفسیر آلوسی کی وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ پیغمبر کے زمانے میں یعنی ابن مسعود سے انہوں نے بھی نقلک کیا ہے کیا پڑھتے تھے یعنی رسول بللغ مامزلہ علی کے من ربک اِنَّا عَلِيَ الْوَلِيُ الْمُومِين کہتے ہیں کہ عَلِي وَلِيَ مُومِين ہیں آلوسی روح المانی جند 6 صفحہ 293 نبے پہ ہے اس کے بعد آئیے تاریخِ بغداد مغادی کی موتبر کتاب جند 640 صفحہ 273 پہ کیا کہتے ہیں کِنَّا تَلَتْحَا دَحِلْ آیا یعنی رسول بللغ مامزلہ علی کے من ربک کب نازل ہوئی یوم غدیر غدیر کے دل فِي عَلِي يَبْنِ عَبِي تعلیم مولا ہی کونتا ہے یہ ہوگی آئیت کس کا ہوگی شان موجود اب جب یہ آئیت نازل ہوئی تو فخر رازی کیا کہتے ہیں تفسیر فخر رازی بہت مشہور تفسیر ہے جن 12 صفحہ 49 منچاس پہ آپ جاگے دیکھئے منچاس اور پچاس پہ کیا کہتے ہیں فخر رازی کہ جب یہ آئیت نازل ہوئی جب یہ آئیت نازل ہوئی علی ابن عبی تعلیم علیہ السلام کی فضیلت میں تو اس کے بعد آخدہ بیدہی تو مولا کائنات کا ہاتھ تو رسول اللہ نے پڑھا اس اللہ کا کہا من قلت مولا فعلی المولا یہ حدیث آبیت کر لیجئے کہ رسول نے کہا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے اللہم والے من مولا ان کو دوسرک اس کو دوسرک جو اس کو دوسرک جب یہ آئیت نازل ہوئی اور مولا کائنات کو رسول اللہ نے اس طرح سے نان کیا تو پھر سب سے پہلا کہ فخر رازی کہتے ہیں خلیفہ دو وہ ماغے بڑھے اور کیا کہا ہنی اللہ کا یعنی آبی تعلیم مولا ہی کائنات آپ کو مبارک ہو مولایا و مولایا کن لوگ مومین آپ ہر مومین و مومین کے مولا بن گئے اب یہاں پہ لوگ باز لوگ ممکن اتراز کریں اتراز کریں کہ بھائی مولا کے مانا یہاں دوسرک ہیں انہوں نے دوسرک سمجھ کی مبارک بات کیا مولا تو دوسرک کہا مولا کے مانے دوسرک ہیں آئیے بھوسکا جواب بھی آپ کو صحیح مسلم جند پانچ اور صفہ ایک سو باون حدیث نمبر چار ہزار چار سو آن سر کیا آپ دعا کے دیکھئے وہ روایت کیا ہے مولا کے مانا کیا ہے کس مانا میں مولا کو لیا ہے لوگوں نے اور بلکہ خلیفہ اول اور دو وہم نے کس مانا میں مولا کو لیا ہے حلما توفی رسول اللہ صحیح مسلم قال آبو بکر آنا ولی ہے رسول اللہ کیا کام ہے رسول اللہ کا ولی ولی کے مانا کیا ہے جو انہوں نے لیا وہی یہاں پہ آپ نے لیا اور رسول اللہ نے لیا اس کے بعد گتا سممہ توفی آبو بکر کہ بھبو بکر دنیا سے چلے گئے کون کہ رہا ہے خلیفہ تو مولا کو پہرے تو مہ توفی آبو بکر آنا ولی ہے رسول اللہ و ولی آبو بکر تو میں رسول کا ڈاؤو بکر اور اب ابھیولی بنے گیا اب یہاں پہ ولی کے مانا جو رسول نے لیا اگر یہاں والی کے معنی دوست دی لیتے ہیں تو کیا آت تکی ہے رسول کے دوست نہیں دی اور اس طرح سے آپ کے سامنے جانت کو سمجھتوں عزیزو ہمارے پاس یہ دو دلیل ہو گئی آیت اور دوسری یہ دلیل آیت جس پر ہمیں ہمیں شب حروسہ کا کچھ اور ہمارے پاس یہ دلیل ہے کہ ہم مولای کائنات کو بعد رسول جانشی رسول سمجھتے وآخر دعوانا اللہ رب اللہ السلام علیکم موسیقی